پنجاب حکومت کا سموک پر قابو پانے کے لیے ہم اقتام کسانوں کو فصلوں کی باقیات تلف کرنے کے لیے سپر سیڈرز دینے کا اعلان حضیر عالم عزیز نواز کی نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر بھی تنقید کا حد شب بسوی ترمیم اور چیف جسٹس کو ناماننے والے تقریب حلف برداری میں پہلے آ کر بیٹھے تھے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے سموک کنٹرول پروگرام کے تحر سپر سیڈر پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ترقی کا راستہ خیز سے گزرتا ہے یہ تقریباً تیرہ لاکھ کا ایک سپر سیڈر ہے جس میں پنجاب حکومت نے ہم نے تیرہ لاکھ میں سے آٹھ لاکھ روپے کی سبسیڈی آپ کو دی ہے آپ کو یعنی میرے کسان بھائی کو صرف پانچ لاکھ روپے دینا پڑے گا وزیرعالہ پنجاب نے مخالفین کا نام لیا بغیر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اب ہمارے مخالفین نے اقتدار میں نہیں آنا اس لیے وہ چپ کر کے گھر بیٹھیں حکومت میں آئے تو فتنہ فساد گالی گلوچ الزامات کارکردگی صفر یہ امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی اپنے چار سالوں میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آج وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے چاہے وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہوں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ آخری سانس لے رہی ہے مریم نواز نے دھان کی باقیات کو تلف کرنے والے رائس ہارویسٹر کا معاینہ کیا انہوں نے جدی زری مشنری اور آلات کی نمائش دیکھی اور رائس نرسری ریزنگ مشین اور میکینیکل شیلر کا بھی معاینہ کیا تقریب کے دوران بزرگ کاشتکار نے وزیراعلا مریم نواز کا شکریہ آدھا کیا اور چادر بھی پہنائی ندیم چودری ایکسپریس نیوز لاہا